نمسکار میں آپ کا مطر سر ممطر مسئلہ ہے کہ ماننیہ سپریم کورٹ کی فٹکار اور ٹپنی کے بعد کیا چینلوں پر زہر بھری ڈیبیٹ کا انت ہو جائے گا اور راج نتک پارٹیوں کے پروکتہ جو ہیں کیا وہ بھی اب سوچ سمجھ کر بولیں گے کیونکہ ان دونوں طبقوں کے بارے میں ماننیہ سپریم کورٹ نے بولا ہے اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ دیش میں جو ماحول بن رہا ہے اس کے لیے یہ دونوں طبقے یعنی میڈیا اور چینل کے اینکر اور جو نیتا یا دھارمی کاغو جو ٹی وی ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں ویسے کوٹ کی فٹکار کا اثر تو دیکھنے کو مل رہا ہے ایک چینل نے تو آج مافی مانگ لی یعنی زی نیوز نے مافی مانگی کہ انہوں نے راحل گاندی کی خبر کو غلط طریقے سے دکھایا تھا یعنی بیان کچھ اور تھا لیکن اس کو ادھے پور کے آروپیوں کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا گیا جس کے بعد کانگریس بھی آکرامک ہو گئی کانگریس نے کہا کہ جس اینکر اور چینل نے یہ جھوٹ چلایا وہ بھی ایک کٹھور کانونی کاروائی کے لیے تیار ہو جائے جس کے بعد چینل نے سکرین پر آ کر مافی مانگ لی تو یہ سب اثر دکھتا ہے ماننی سپریم کورٹ کی ٹپنے کا ہمارے دیش میں ڈیبیٹ کا ستر کیسا ہوتا جا رہا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کچھ اینکرز کو لگتا ہے کہ ڈیبیٹ میں یا کسی اور شو میں وہ جتنا اول جلول بولیں گے یا زہر فلائیں گے اتنے بڑے اینکر بن جائیں گے وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو کچھ تم پروس رہے ہو اس کا سماج پر کتنا اثر پڑتا ہے کتنا چلا چلا کر ڈیبیٹ ہوتی ہے ایک دوسرے کو نوچنے تک آتے ہیں کئی بار تو اینکرز کی اور سے اکسایا جاتا ہے جو لوگ ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں کسی بھی سینسٹیو مددے پر فیصلہ ہی سنا دیا جاتا ہے ڈیبیٹ میں کئی بار سو آپ کا ٹی وی آپ کے دماغ میں کچھ چیزیں فٹ کر رہا ہے کئی بار ایک بات کو بار بار دہرائے جانے پر لوگ اس پر اپنی رائے بھی بنا لیتے ہیں میڈیا کو لوگ تنتر کا چوتھا ستم ایسے ہی نہیں کہا جاتا لوگ تنتر کے لیے میڈیا کا فری ہونا اور صحیح تتھیوں کے ساتھ ریپورٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر میڈیا صحیح سے اپنی ڈیوٹی کرے تو لوگ تنتر مجبوط ہوتا ہے اور اگر میڈیا اپنی راہ سے بھٹا گیا تو پھر لوگ تنتر کمجور ہوتا ہے سو میڈیا کو سوچ سمجھ کر بات رکھنی چاہیے ویسے آپ سب جانتے ہیں کہ کون سا میڈیا کیسا کام کر رہا ہے سو آپ نے بھی اپنی رائے دینی ہیں ایک تو میڈیا کے بارے میں اور دوسرا جو ماننی سپریم کورٹ کی ٹپ نہیں آئی ہے اس پر آپ نے اپنی رائے دینی ہے کمنٹ کر کے اس ویڈیو کے نیچے آپ بتا دیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں گے تو تمام لوگ اپنی رائے دے پائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں صحیح مسئلہ آپ لوگوں تک پہنچے صحیح جانکاری آپ لوگوں تک پہنچے صحیح چرچہ آپ لوگوں تک پہنچے تو پھر آپ نے اس چینل یعنی دا مسئلہ کو لائک سبسکرائب فالو کر لینا ہے تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے پھر ملیں گے ایک نئے مسئلے کے ساتھ اب تک کے لیے نمسکار آداب سچھریا کال رام رام